یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فوزیہ الوی صاحبہ یہ وہاں پہ تشریف لے گئی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا ہم ذرا ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ تینکی ویئی مچ فور جوائننگ آس ہمیں ایک بات کا بہت اچھے سے دراک ہے کہ کیمرہ انصاف نہیں کرتا حقیقی مناظر سے جب بھی ہم مناظر کیمرے پہ دیکھتے ہیں وہ چاہے کسی بھی قسم کے ہوں لیکن ایک اکس ضرور ہمارے سامنے رکھتا ہے تو ہم اگر وہ کیمرے کا اکس دیکھ کر اتنے غمزدہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں جس طرح کی صورتحال یہاں پہ ہے تو آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہیں کیا دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بسٹر فال میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام پر اور جس طرح آپ بتا رہے تھے ابھی میں سن رہی تھی آپ کو کہ ہم لوگ پچھلے پانچ مہینوں سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں اور میں بھی اسی کا پارٹ تھی اور پچھلے پانچ مہینوں سے ڈیلی جب میں اٹھتی تھی کیونکہ ہم لوگ وہاں پر ہماری ٹیمز کام کر رہی تھی غزہ میں فوڈ ڈیسٹریبیشن کا کیا تھا ڈاکٹرز کام کر رہے تھے مبائل کلینک تھی اس وقت وہاں پر اور وہ ڈیلی جو بس باٹھتی تھی تو میں در سے اٹھتی تھی کہ آج میں فون پر کیا دیکھوں گی کہ کیا آج ہے تو اٹھتی تھی تو میرے دل پر بوجھ تھا جو میں کوشش کر رہی تھی کہ ہم لوگ کو جانے کا موقع ملے تو الحمدللہ ڈبلی اچو کے ساتھ ہم لوگ کو جانے کا موقع ملا اور سمون لائک می جس نے مطلب ہم لوگ نے افریقہ کے جنگلوں میں بھی کام کیا ہے روہنگیا کے رفیجی کیمپوں میں بھی پاکستان کے فلڈنگ میں ارتھکویک میں ٹرکی کا ہو گیا بہت سالوں سے میں اس کام میں ہوں اور میرا خیال تھا کہ لیکن جب میں غزہ پہنچی تو مجھے لگا کہ میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ ڈسکرائب کر سکوں کہ کیا قیامتیں ڈھا رہے تھے وہاں پر اور کیا قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں ان مسلمانوں پر ہم لوگ مصر میں پہلے گئے مصر میں دو دن ہمارا ان کے ساتھ اورینٹیشن سی ڈبلی اچو کے ساتھ پھر جب ہم بورڈر کراس کر کے سہرائے سینہ سے گزر کر ہم انٹر ہوئے گزہ میں تو ہم نے دیکھا کہ آپ سب لوگوں نہیں بھی دیکھا ہو گیا کہ بہت سارے ہزاروں کے حساب سے ٹرک گزرے ہیں تو ہماری جب گاڑی جا رہی تھی وہاں پر انٹر ہو رہی تھی رفا میں تو ہم نے نوٹ کیا کہ بیس منٹ فل سپیڈ سے گاڑی ہماری چل رہی تھی اور ہمارے اردگے چار چار روز تھی جو ٹرک لدے ہوئے فوڈ سے کھڑے ہوئے تھے جن کو در جانے کی پرمیشن نہیں ہو رہی تھی اور جبکہ جب ہم اندر انٹر ہوئے تو کچھ میٹر کے فاصلے پر جو بچے مر رہے ہیں بھوک سے ہم لوگوں نے وہاں پر جو پرائیمری کیر کلینکس ہے وہاں پر بھی کام کیا اور ہسپتالوں میں بھی کام کیا اور جب ہم نے جتنے دن ہم وہاں رہے ہمارے اردگے میزائل اور راکٹس گر رہے ہیں اور جن کے ساتھ ہم نے کام کیا مریضوں کو چھوڑتا ہے جو ڈاکٹرز اور نرسیں تھی ہر بندے نے کسی کا کوئی کوئی نہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی نہ کوئی لیوز کیا کسی کے بچے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی نے اپنا ہزبین یا وائف اس سے ڈیتھ ہوئی ہے تو ہر بندہ وہاں پر اس کم سے دو چار تھا اور ہم لوگوں نے ایک سکول میں بھی کام کیا جہاں پر بہت سارے جو نوردن غزہ سے لوگ آگر پناہ لیا ہوئے تھے اور اس سکول میں ہم نے دیکھا کہ غزائی قلت کی وجہ سے ہر بندہ اور پورے غزہ میں ہی آلموسٹ ایوری برڈی جو تھا وہ بھوک سے نڈھاؤ تھا کیونکہ وہاں پر جو ٹرکل ان کر رہی ہے امداد وہ ناممکن وہ کافی نہیں ہے سفیچن نہیں ہے باقی وہاں پر ٹرکس ہونے کے باوجود خوراک کے کیوں نہیں جانے دے رہی ہیں آثورٹیز جو ان کی مقامی آثورٹیز ہیں محضی وہی حکومتی سطح پر جو ان کی گھنڈا گردی ہے دہشت گردی ہے یہ وہی ایک وجہ ہے ریزن کیا بناتے ہیں ریزن کیا بناتے ہیں وہاں پر جی میں تو اب ذہر ہم پولٹکس کو ڈسکس نہیں کروں گی یہاں پر لیکن مطلب ڈبلی ایچو اور یہ سائی تنظیمیں یہ اپسٹ ہے اس پر کہ جب فوڈ کے لوڈے ٹرکس کھڑے ہیں ایک سائیڈ پر اور بلکل کچھ میٹر پر یقین کریں بورڈر کراس کر کے اندر وہاں ہر بندہ مر رہا ہے بھوک سے تو یہ ظلم ہے ایکشلی جو بہت بڑا ظلم ہے اور سیڈ چیز یہ ہے کہ ہم سب لوگ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہیں تماشہ بنا ہے تماشہ بنا ہے یہ بچے جو بہت اس وقت بھوک سے نڈال ہیں ان بچوں میں ان کی عمرے کیا کیا ہے کیا ہر ایج گروپ کے بچے ہیں اور جب وہ بچے آپ کے پاس آئے آپ خود بھی ایک خاتون ہیں ہو سکتا ہے ماں بھی ہوں کیا فیلنگ تھی آپ کی جب وہ بچے آپ کی طرف آ رہے تھے لپک رہے تھے یا آپ کو فیل ہوا کہ یہ بچہ بھوکا ہے what was your feeling at that time you know میں ڈاکٹر ہوں تو ہم لوگوں نے بہت ہارٹ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں خاص طور پر میرے ہومنٹیرین ورک نے ہم نے اور بہت ورس چیزیں دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ میں ماں بھی ہوں ایک عورت بھی ہوں ڈاکٹر بھی ہوں اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہوں وہ دیکھنا ان بچوں کو جب وہ بلکتے ہوئے بچوں کو لے کر آتی تھی انہیں ڈھال بچوں کو اپنے بازوں میں اٹھائے ہوئے اور کوئی دوائیاں نہیں تھی ان کے لیے وہاں پر جو کوئی بھی انٹی باورٹک نہیں تھی وہاں پر جب ہم لوگ ہم نے منیسٹری آف ہیلتھ گزہ کا ہم نے ویر ہاؤس دیکھا اور ہم نے فارمیسٹ اور ڈاکٹروں سے جو بات کی جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے پورے ویر ہاؤس میں جہاں پر جو امداد پہنچ رہی ہے اس میں ایک سنگل انٹی باورٹک نہیں تھی بچوں کی اب جو بچے بمباری سے بچ گئے وہ بچے انفیکشن سے مر جائیں گے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نمونیا سے مرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے انگنت بچوں کو دیکھا جو بمپ لوسٹ ہوتا ہے تو جو شرپنل ہوتا ہے اس کا جو ایک حصہ ان کے آنکھ پر لگتا ہے ان کے آنکھ لوز ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ بچوں کو دیکھا کہ جو ان کے برین میں چلا گیا وہ بم بلاوسٹنگ سے شرپنل اور اس سے ان کو فالج ہو گیا بچے فالج کے ساتھ پڑے اور بول ہی ستے ان کو برین ڈیمیج مستقل پر نٹ ہے وہ دیا جسٹ لائنگ ڈا بیٹس لائک ویجیٹیبلز اس کی ایک جو جڑوان بہن تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ بچی دو ہفتوں سے اس کو ہوش نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا برین ڈیمیج تھا اور ہم نے ایک سات سال کی بچی دیکھی جس کا پورا جسم جلا ہوا تھا میں نے اس کی ویڈیوز اور پکچرز بنائیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جو سات سال کی بچی ہے اس کا کیا قصور ہے اور یہی سوال جو میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے وہاں پر میں پچھلے پانچ مہینے سے سن رہی تھی میں اپنی کمیونٹی میں سے بات کرتی تھی سب لوگوں سے بات سب لوگ کہتے تھے تو عرب لیڈرز کچھ نہیں کر رہے ہماری حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ عرب لیڈرز کیا کر رہے تھے یا ہماری حکومتیں کیا کر رہی تھے اللہ نے ہم سے وہ پوچھنا ہے جو ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں انکریج کرتی ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اپنے لیول پر ہر بندہ کوشش کرے کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہ ہر بندہ پہنچ سکتا ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر لیمیٹیشنز ہیں پہنچنے کی لیکن اگر آپ رائٹر ہیں رائٹ کریں اس کے لیے سوچل میڈیا پر شیئر کریں پروٹیسٹ کریں آواز اٹھائیں اس کے لیے اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے دعا کریں میں جو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے بہت لوگ ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ لوگ خودکشی کرنے کیوں جا رہے ہیں کہ وہاں پر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کیونکہ پانچ مہینے سے وہاں بجلی نہیں ہے پینے کو صاف پانی نہیں ہے اور جو ہم نے کروڑوں لوگ وہاں پر دیکھے رفا میں ہمارے رفا اور خان یورس میں ہم رہے تھے جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں نرسے ہیں وہ ساری بچاری ٹینٹوں میں اور ٹینٹیں بھی یہ نہیں کہ کوئی جو ہم جس طرح ہم نے رفیجی کمپوں میں دیکھے یو این کے جو ٹینٹس ہوتے ہیں کہ وہ وارٹر پروف اور وینڈ ریسسٹنٹ ہو وہ وہاں پر بطلی پتلی بستر کی چادریں لٹکائیں ہوئی ہیں انہوں نے دنڈل سے اور وہ ان کے میک شفٹ ٹینٹ ہیں جہاں پر رہ رہے ہیں اور موسم ساری رفا موسم بہت تھنڈا ہے بچار ہم لوگ جو ہسپتال کے جس کمرے میں اندر رہ رہے تھے بعض دفعہ کئی رات کو ایک تو بمباری ہو رہی ہوتی تھی مستقل جس کے اجزاء ہمارے آنکھ کھلتی تھی لیکن بعض دو تین راتیں اتنی تھنڈی تھی کہ بار بار آنکھ کھلتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے باہر اس وقت زمین پر سو رہے ہیں کیونکہ جب بمباری کی جب خاص طور پر نورڈن غزہ میں تو کروڑوں لوگ صرف اپنے جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ لے کر نکلے بغیر کوئی سامان کے ان کے پاس ہر چیز کی ان کو ضرورت تھی ان کے پاس بیگ نہیں تھے پینے کو ساف پانی نہیں تھا خوراک نہیں تھی ان کے پاس جس طرح پی چیزیں ہوتا ہے نا تھوڑی سی چیزیں بندہ رکھ لیں ایسی ہے ایسی ہے رکی نہیں کبھی چلتی رہتی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے ویسے تو منچن کیا کہ جو عام لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں مسلمان کیا ہے خیر یہ تو ہیومینٹی کا ایشو ہے یہ تو کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے انسان ہیں بچے ہیں بے گناہ ہیں خواتین ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے تو آپ ایک دفعہ پھر چونکہ اپنے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں آپ کے خیال میں ایک جو انڈیویجویل ہے کسی بھی اپنے شعبے سے وہ منسلک ہے یا متعلق ہے وہ کیا کر سکتا ہے مجھ سے یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے میں نے جو دیکھا ہے نا جو مسلم امہ میں ایک فیر مونگری ہے ہمیں ڈر ہے خاص طور پر اپنے ملک میں ہم کیا کہیں اللہ ہمارے ملک پر ہم کرے لیکن جو بہا بھی مسلمان آئے ہیں پاکستانی آئے ہیں باہر کے ممالک میں اب اس وقت پر ناگزین ہے بہت سالوں سے ان کا اپنی نوکریوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس مسئلے پر آواز اٹھائیں گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی ان کو سٹوڈنٹس کو سکولرشپ نہیں ملے گا میں آپ کو بتاؤں اسی خوف کی وجہ سے فلسطین کا بھی یہ حال ہے اسی خوف کی وجہ سے شام کا کیا حال ہو گیا افغانستان کا کیا حال ہو گیا اس لیے کہ ہم لوگ بزدل لوگ ہیں حاصل پر ہماری امت جو ہے بزدل لوگ ہے آپ یہ بتائیں کہ ہم ایک سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنے ہر انسان سب سے پہلے فرسٹ و فال اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس وقت میں کتنا آپ یہ دیکھ لیں میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لئے گئی اکتوبر کے انڈ پر اور میرے دل بڑا ہیوی تھا اس وقت میرا بوجھ تھا دل پر یہ غزہ کا کیونکہ میں مظالم دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ لوگ شادیاں بھی کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے اب یہ مسلمان ملک کا حال ہے مجھے ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگ کو بری لگے لیکن اگر سب سے کم کسی ملک میں اتجاج اس معاملے پر کیا گیا مجھے لگتا ہے وہ ہم پاکستانی ہیں ہم سے بہتر بہتر سٹرونگ اتجاج لنڈن میں یورپ میں کینیڈا میں ہوئے ہیں رپورٹیڈلی اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کینیڈا میں فیس بک وغیرہ کے تھروں کیریڈین شہریوں تو خبریں نہیں پہنچتی ہیں ان کے سورسز ویسے نہیں ہیں جیسے پاکستان میں بے درے خبریں آتی ہیں وہاں پر باقی ممالک میں کافی اتک چیک ایڈ بیلنس ہے لیکن اس کے باوجود اچھا ایک ایک سوال میرے ذہن میں اس میں آتا ہے کہ ایک تو چلیں ایک تو پولیسی ہے سٹیٹ لیول پر اسرائیل کی ظالبانہ پولیسی ہے لیکن کیا وہاں پہ جو لوگ آن ڈیوٹی ہیں ظاہری بات ہے وہ فوجی تو ہیں ہی یہودی تو ہیں ہی وہ لیکن کیا ان کے ذہن میں ان کے سامنے جب بچے بلک رہے ہوتے ہیں آپ نے کچھ ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ان کو ان پر رحم آتا ہو وہ اپنے تائیں کسی کو کیا ہیلپ کر دیتے ہو کچھ کھانے کو دے دیتے ہو ہم لوگوں کا اچسیلف کیونکہ ہم فورن ڈاکٹرز تھے ہم لوگ پرے پروٹیکٹڈ تھے ہم لوگ یو این کی گاڑی میں ہی جات موو ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم لوگوں کا بظاہر مقابلہ نہیں ہوا آئی ڈی ایف سولجرز کے ساتھ لیکن ہمارے اردگیت بم اور مستقل گر رہے ہوتے تھے اور خاص طور پر آخری دو دنوں میں اس لیے ہمیں جلدی نکالا گیا وہاں سے آخری دو دنوں میں جو بمباری کے آواز تھی جو ڈرون اوپر دن رات چل رہے ہوتے تھے وہ بہت قریب آ گئی ہمارے اور بہت لوڈ ہو گئی لیکن میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت جگہوں پر کام کیا اپنے ملک میں بھی کام کیا باہر بھی کام کیا لیکن جو ایمان کا لیول اس لیے میں بار بار اسی پر سٹرس کر رہی ہوں کہ کیوں بزدلی آ گئی ہے ہم لوگوں میں کیوں ہم لوگ ہمیں غیرت نام کی نہیں لیکن ہم لوگ بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ میوزک چلا رہے ہیں یا پارٹیز کر رہے ہیں اید ملن پارٹیز کر رہے ہیں فنکشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے تو ہم کیا انسر ہم انسر کر سکتے ہیں اللہ کو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ خاص طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دولت بلس کی ہے یا سیف جگہ پر رہ رہے ہیں کہ ان کی باری نہیں آئے گی سب کی باری ایک ایک کر کر سب کی باری آئے گی اور وہ دور نہیں ہے وقت یہاں پر آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوئنڈ ہی ہمیں کینیڈا وہاں پر رات بھی ہے اور آورز ہیں جس پہ ہم نے آپ کو مدوق کی اور آپ تشریف لائیں ایک تو تینکیو ویئی مچ کہ اللہ آپ کو مزید حمد احمد دے کہ آپ جائیں اور جتنا اپنے تہیاں آپ صرف کر پائیں اور آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جو رول ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں ہو اور سفارتی سطح پر یہ جو غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ بے گناہ فلسطینی بھگت رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن ہم اپنے اپنے رول میں رہتے ہوئے جن سوچل میڈی ایسنا رہے ہیں خوالات موسیقی